کوئی مرس متعدی نہیں اور نہ ہی بدشگونی ہے نہ اللوں میں نہ سفر کے مہینے میں نہ ستاروں میں بدشگونی نہ حوست تطیر کیا ہے اس کی وجہ تصمیہ کیا ہے تطیر سے مراد بدشگونی نہ حوست دیکھنے سننے دنوں اور مہینوں سے اس کی وجہ تصمیہ عرب کے ہاں بدشگونی کی ابتداء پرندوں سے ہوئی اور بدشگونی کی مثال سے ہے بعض پرندوں یا بعض حیوانات کو دیکھ کر بدشگونی کرنا جیسے کوئی کسی بیمار آدمی کو دیکھنے کو منہوز سمجھنا بعض دنوں یا مہینوں کو منہوز سمجھنا جیسا کہ سفر کا مہینہ بعض نمبروں کو منہوز سمجھنا جیسا کہ بددیوں کے ہاں دس نمبر کو منہوز سمجھتے ہیں اور مغربی لوگ تیرہ نمبر کو منہوز سمجھتے ہیں کسی چیز کے گرنے یا ٹوٹنے کو منہوز سمجھنا ستاروں برجوں اور جگہوں سے بدشگونی لینا کسی قسم کی بدشگونی سے منع کیا گیا ہے ایسی بدشگونی جس سے انسان اپنے کام سے رک جائے یا اسے شروع کرے یا کسی بری یا اچھی چیز کو دیکھنے یا سننے سے نفس میں جو خدشہ پیدا ہوتا ہے پاس وہ ایسی چیز ہے جس پر ملامت نہیں کی جا سکتی جب تک اس بارے میں سوچنے لگے اور اس پر ایکٹ کرنے کا یا رکنے کا کیا بدشگونی مسلمانوں کی قیدے کے منافع ہے جواب جی کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ پر توقع کی عباد کمزور پڑ جاتی ہے اور دل کسی اور چیز سے معلق ہو جاتا ہے جو نہ نفع اور نہ نقصان کا مالک ہے کیا بدشگونی شرک ہے بڑا یا چھوٹا تو بدشگونی شرک کے اسکر ہے جو کمال توحید کے مخالف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدشگونی لینا شرک ہے تین دفعہ ایک اور حدیث میں ہے نہ متعدی بیماری ہے اور نہ بدشگونی ہے جو اس بیماری بدشگونی میں مبتلا ہو جائے تو اس پر واجب ہے توبہ کرے اس کے لئے مسؤون ہے کہے اللہم لا خیرہ الا خیرک ولا طیرہ الا طیرک ولا الہ غیرک کیسے مسلمان اپنے نفع سے بدشگونی کی بیماری دول کرے پہلے اللہ پر توقع کرے یقین کرے دوسرا اللہ کی قضاء اور قدر پر ایمان کو مضبوط کرے تیسرا علم کے ذریعے کہ پرندے کی حرکت سے یا کسی اور سے اللہ تعالیٰ کی حکومت اور فیصلے پر کوئی اثر نہیں ہو